اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اور ویورز اورگینک کیمسٹری کے بیسکس کے ساتھ میں ہوں ابھی بررحمان سٹوڈنٹس آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم جو لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا سیکلک کمپاؤنڈز کا اس لیکچر میں ایک مسٹیک مجھ سے ہو گیا تھا جسے میں جلدی میں دیکھ نہیں سکا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک سٹرکچر ڈرا کیا تھا سائیکلو پینٹانول کا ٹھیک ہے تو ہم نے اسے سائیکلو پینٹانول کہا تھا ایکچلی وہ سائیکلو پینٹانول نہیں بلکہ سائیکلو ہیکزانول کا سٹرکچر تھا ٹھیک ہے تو لاسٹ ٹائم وہ سٹرکچر جو ہے ایکزانول کی جگہ مجھ سے پینٹانول لکھا گیا اس کو اب لوگ ضرور نوٹ کر لینا لاسٹ ٹیکچر لیکچر لیکچر نمبر نینٹین میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج لیکچر ٹوینٹی جو ہم ایتر کے بارے میں پڑھیں گے ایتر کیا ہوتے ہیں ایڈنٹیفیکیشن پریزینس آف آکسیجن ایٹم ان بٹوین ٹو کاربن ایٹمز ان اے کاربن چین موجودگی آکسیجن ایٹم کی درمیان دو کاربنز کے کاربن کے چین میں یعنی کاربن کا کوئی چین ہو اس میں کسی جگہ کاربن کے بیچ آکسیجن ایٹم موجود ہو تو ایسے آکسیجن ایٹم کی موجودگی کو ہم کہتے ہیں ایتر یعنی یہ جو آکسیجن ہے اسے ہم کہیں گے ایتر گروپ ٹیک ایکزیمپل کی طرف اب ہم آتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلا ایکزیمپل یہ سی ایش تری او سی ایش تری دو میتائل لگے ہیں تو اسے ہم لکھیں گے ڈائی میتائل ایتر نیم کے آخرے میں دیکھیں نیمز اینڈ ان ایتر نام کے آخر میں بس آپ نے ایتر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور بالکل اسی طرح ایک طرف میتائل ہے ایک طرف ایتائل ہے اور درمیان میں کیا ہے ایتر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میتائل ہے اور یہ ایتائل ٹھیک ہے یہ ایتائل گروپ ہے اور یہ والا کون سا گروپ ہے میتائل ہے ٹھیک ہے اب آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ الفائی بیٹی کے لیے ایتائل پہلے آئے گا اس لئے آپ پہلے لکھیں گے ایتائل اس کے بعد لکھیں گے میتائل پھر لکھیں گے آخر میں ایتر تو یہ ایتائل میتائل ایتر ہے چلے جی آگے چلتے ہیں پہلے میں یہاں پر آپ کو ایک سٹرکچر بنا دوں پھر اس کے کچھ اگزیمپلزم بناتے ہیں یہ سٹرکچر آپ نے دیکھا ہوگا سی سکس ایچ فائف اسے ہم کہتے ہیں فینائل کیا کہتے ہیں اسے اسے ہم کہتے ہیں فینائل یہ ایک رنگ سٹرکچر ہوتا ہے جیسے بینزین کا سٹرکچر ہے بلکل ایسا ہی سٹرکچر ہوتا ہے جس طرح سے بینزین کے سٹرکچر درا کیا جاتا ہے یہ بلکل بینزین ہی کا سٹرکچر ہوگا لیکن اس میں ایک آئیڈوجن کی کمی ہوگی یہاں پر دیکھیں بینزین سی سکس ایچ سکس ہوتا ہے یہ سی سکس ایچ فائف ہے یعنی اس میں ایک آئیڈوجن کی کمی ہے اسے ہم کہتے ہیں فینائل تو اب میں یہ میں نے کیوں آپ کو بتایا کیونکہ اب میں کچھ سٹرکچرز اس طرح کے ڈرا کرنا چاہتا ہوں جیسے دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ ایک فینائل کا رنگ ہے یہ ٹھیک ہے یہ فینائل رنگ ہے اب جو فینائل رنگ ہے ٹھیک ہے یہ لگا ہوا ہے آکسیجن کے ساتھ اور آکسیجن آگے لگا ہوا ہے میتائل گروپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کا نام کیا ہوگا ٹھیک ہے ایک طرف میتائل ہے ایک طرف فینائل ہے ٹھیک ہے تو ایم چونک الفابیٹکلی پہلے آتا ہے اس لیے ہم لکھیں گے میتائل پھر اس کے بعد لکھیں گے فینائل اور لاسٹ میں ہم لکھیں گے ایتر میتائل فینائل ایتر اس کا نام ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ اگزیمپل دیکھیں جی یہاں پر میں ایک فینائل رنگ ڈرا کر رہا ہوں اور یہاں پر بھی میں ایک فینائل رنگ ڈرا کر رہا ہوں اور بیچ میں آکسیجن بنا دیا میں نے ٹھیک ہے اب یہ والا کرون اس کرون کے ساتھ آکسیجن کے طرف جڑا ہوا ہے اب یہ دو اس میں فینائل رنگ ہے ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہوگا دو فینائل ہے تو لکھیں گے ڈائی فینائل ایتر کیا لکھیں گے اس کو ڈائی فینائل ایتر ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور ایک زیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہو سی ایچ تری پھر ہو سی ایچ ٹو پھر ایتر گروپ لگا ہوا ہو اور اس کے ساتھ پھر لگا ہوا ہو فینائل کا رنگ ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا الفابیٹیکلی ایتائل پہ لے آئے گا تو ایتائل پھر فینائل گروپ کا نام لکھیں گے فینائل اور اس کے بعد لاسٹ میں آئے گا ایتر ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہوگا ایتائل فینائل ایتر کیا نام ہوگا اس کا ایتائل فینائل ایتر ٹھیک ہے اب ایک گروپ جو میں نے آپ کو لیکچر ٹو یا تری میں اگر یاد ہو ڈسکس کیا تھا ایک سٹرکچر تا سی ایچ تری اور سی ایچ اور سی ایچ تری ٹھیک ہے اسے ہم کہتے تھے آئے سو پروپائل کیا کہتے تھے اسے آئے سو پروپائل ٹھیک ہے یہ بیچ میں سے جڑ رہا ہوتے ہیں بیچ والا کاربن اس کا بانڈ بنایا گیا اسے ہم کہتے ہیں آئے سو پروپائل ٹھیک ہے اس سٹرکچر کو اب میں فینائلز میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سٹرکچر پہلے گزر چکا ہے اب سی ایچ تری میں نے ڈراؤ کیا پھر ایتر گروپ ڈراؤ کیا اس کے بعد سی ایچ سی ایچ تری سی ایچ تری ٹھیک ہے آئی سو پروپائل میں نے ساتھ بنا دیا اب اس کا نام کیا ہوگا الفا بیٹیکلی جو ہے ٹھیک ہے آئی پہلے آئے گا ٹھیک ہے تو اس لیے پہلے ہم لکھیں گے آئی کو یعنی آئی سو پروپائل پھر میتائل ہے میتائل ایتر ٹھیک ہے آئی سو پروپائل میتائل ایتر ٹھیک ہے اور بالکل اسی طرح اس اگزیمپل کو ہم اور جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے مثال کی طور پر یہاں میں ایک فینائل کا رنگ ڈرا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس فینائل کی رنگ کے ساتھ میں ایتر بنا لیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں آئی سو پروپائل گروپ کو بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں جی یہاں آئی سو پروپائل گروپ ہوا یہاں فینائل ہوا ٹھیک ہے تو اب یہ کیسے آئے گا ٹھیک ہے آئی سو پروپائل اور پھر اور اس کے بعد ایتر ایسو پروپائل فینایل ایتر ویسے اگر اس کو یوں بھی لکھا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا بعض جگہے ہو سکتا ہے آپ کو یوں نظر آئے فینایل اسو پروپائل سوری فینایل ایسو پروپائل ایتر بعض جگہ آپ کو یوں بھی نظر آئے گا تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو کوشش کرنا چاہیے الفہ بیٹیکلی اس کو ڈراؤ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو لکھ لیا اس کا نام اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹرکچر میں بناتا ہوں جس میں میں دو آئیسو پروپائل کے رنگ اٹیچ کرتا ہوں جیسے یہ ہے سی ایچ تری پھر یوں اور اس کے بعد سی ایچ کے ساتھ پھر یہاں سی ایچ تری اور پھر یہاں سی ایچ تری اب یہ بھی ایک آئیسو پروپائل گروپ ہے یہ بھی ایک آئیسو پروپائل گروپ ہے تو اس وقت اس میں دو آئیسو پروپائل گروپ ایتر کے ذریعے سے جڑے ہیں اس کا نام کیا ہوگا ڈائی آئیسو پروپائل ایتر کیا نام ہوگا ڈائی آئیسو پروپائل ایتر اس کے بعد میں آپ کو مزید پرانے کچھ رولز کی یاد دھیانی کروا لیتا ہوں چلے جی ایک میں سٹرکچر بنا لیتا ہوں یہ سی ایچ تری ٹو او ٹھیک ہے اور ایک سٹرکچر میں بنا لیتا ہوں سی ایچ تری ٹو پھر سی ایچ او اور سی ٹو ایچ فائف یہ دو سٹرکچر میں نے بنایا پہلا یہ سٹرکچر سی ایچ تری ٹو یعنی سی ایچ تری دو دفع ہوگا ٹھیک ہے اس سٹرکچر کو پہلے اوپن کریں گے یہاں پر آئے گا سی ایچ تری اور یہاں پر آئے گا سی ایچ تری تو یہ اگر آپ غور کریں پہلا اسٹرکچر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائی میتائل ایتر والا اور اس اسٹرکچر کو اگر ہم اوپن کر لیں تو یہ اسٹرکچر کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایکچولی دیکھنا یہاں سے سی ایچ ٹھیک ہے یہ سی ایچ ہے اس کے ساتھ دو سی ایچ تری لگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسو پروپائل گروپ ہے ٹھیک ہے یہ ایسو پروپائل ہوا اس کے بعد او ہوا اور پھر سی ٹو ایچ فائف ٹھیک ہے تو یہ وہی ایتائل آئیسو پروپائل ایتر ہے ایکچولی ٹھیک ہے تو چلی ان دونوں کے نام لکھ لیتے ہیں یہ ہے ڈائی میتائل ایتر اور اسے ہم کہیں گے آئیسو پروپائل پھر ایتائل ایتر ٹھیک ہے یہ ان کے نام ہوئے ٹھیک ہے آئیسو پروپائل ایتائل ایتر یا ایتائل آئیسو پروپائل ایتر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس اسٹرکچر کی طرف چلتے ہیں یہ اسٹرکچر ہے سی سکس ایچ فائف او سی ایچ اور اس کے بعد سی ایچ تری ٹھیک ہے اب یہ کونس اسٹرکچر ہے پہلے اس کو اوپن کریں گے سی سکس ایچ فائف اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی فینائل گروپ لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ آکسیجن لگا ہوا ہے پھر سی ایچ اور اس کے ساتھ دو سی ایچ تری دو سی ایچ تری ہیں تو یہ ہوا فینائل سوری پہلے جو ہے آئیسو پروپائل اور پھر فینائل آئیسو پروپائل فینائل ایتر ٹھیک ہے آئیسو پروپائل فینائل ایتر تو سیڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو ایتر کے بارے میں کچھ رولز پتا چل گئے ہوں گے کہ اس کا نام کس طرح سے رکھتے ہیں اور کس طرح اس کو ہم چین میں یوز کرتے ہیں موسیقی